فرشتوں نے خریفہ بنائے جانے کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ فساد پھلائے گا اس فساد سے فرشتوں کی مراد کیا تھی اور پھر فرشتوں کو کیسے پتا کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا کیا اس کے حوالے سے کوئی پرانہ کوئی ایکسپیئنس تھا جی ان کے سامنے ایک چیز موجود تھی نا سورت الحجر میں آئے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے آگی لپٹ سے پیدا کیا جن اور انسان دو مخلوقات ایسی ہیں جو شریعت کی مکلف ہیں جن انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے جنوں کے کرتود فرشتوں کے سامنے تھے کہ جب اختیار کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ پھر نیگٹیوزم کی طرف بھی جاتا ہے پوزیٹیوزم کی طرف بھی جاتا ہے فرشتوں کو چونکہ اختیار نہیں دیا گیا تھا یہ کوئی فرشتوں کو علم غیب نہیں تھا انہوں نے فرشتوں نے جنوں کا موڈل دیکھا تھا کہ جنوں کو اختیار جب اللہ نے دیا تو جنوں نے خون ریزی بھی کی اپنی ہی سپیشنز کے لوگوں کے ساتھ تو اس لیے ان کے سامنے ایک تجربہ تھا قرآن میں جب آیا کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے بہت پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا جن بھی شریعت کے مکلف ان میں بھی حق اور باطل خیر اور شرکہ مادہ موجود فعلہ مہا فجورہا و تقواہا لیکن فرشتے تو صرف خیری خیر ہیں ان کے اندر شرکہ کوئی element نہیں ہے تو ان کو تو ظاہرہی چیز سمجھ نہیں آسکتی تھی انہوں نے چونکہ previous knowledge سے یعنی deduct کیا کہ جنوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا تو یا اللہ اس کو بھی جب تو اختیار دے کے بنائے گا اور خلیفہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اختیار والا ہو انسان خلیفہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات زمین پر جاری کرتا ہے خلیفہ فرشتہ کوئی نہیں ہے کیونکہ فرشتے کوئی اختیار ہی کوئی نہیں ہے فرشتے کے لئے تو لفظ آیا ہے قرآن کے اندر یہ رسول ہیں بھیجا ہوا انسان بھیجا ہوا نہیں ہے انسان خلیفہ تو اللہ فی الارض ہے اللہ کا نائب ہے جیسے پرائیم نیسٹر ہے بغیر اس تمثیل کے میں بیان کر رہا ہوں یعنی پرائیم نیسٹر کا جو نائب چاروں صوبوں میں ہوں گے وہ چار وزرعال آنگے یہ نہیں ہوگا کہ پرائیم نیسٹر نے آ کے اب کسی صوبے کے اندر آ کے اس نے خود حکم چلانا ہے اس کا خلیفہ ماں پر موجود ہے وہ اسی کے حکمات کو آگے لے کے چل رہا ہوگا اختیار ہوگا اس کا تو انسان کو اللہ نے خلیفہ اللہ بنایا ہے اس کو اختیار دی ہے اختیار کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے نا جب اختیار دیا جاتا ہے تو اس میں نیگٹیف جیزیں بھی آ جاتی ہیں تو فرشتوں کے سامنے رول مارڈل تھا جنوں کا اور اس وجہ سے انہوں نے اس سے ڈیڈیکٹ کر لیا کہ وہ بھی پھر یہی کریں گے چونکہ وہ اچھا اس کی جواب میں اللہ تعالی نے کیا بات کی کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں کہ مراد یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اس کو کیوں پیدا کر رہا ہوں اللہ نے ان کی بات کا ڈنائی نہیں کہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے غلط کہا وہ سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی اللہ کیا جانتا ہے اللہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرما رہا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کریں میں کہتا ہوں انسان کے پاس جو یہ کوالٹی ہے نا یہ جبریل کے پاس بھی نہیں واللہ جبریل بھی رشت کرے اس بات کے اوپر کہ انجینئر محمد علی مرزا انجینئر عرشد صاحب اور باقی مسلمان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کر رہے ہیں جبریل نے اپنی مرضی سے نہیں چوز کیا اس نے بائی ڈفارٹ چوز کیا اس کا ٹیسٹ تو جبریل بھی فیل نہیں کر سکتا یعنی جب میں اپنے خدا کی محبت میں گناہ سے بچتا ہوں اس کے ڈر کی وجہ سے بچتا ہوں یہ ٹیسٹ فرشتہ کبھی فیل کر سکتا ہے زندگی میں جیسے ایک جو سیکس کا ایکسپیرینس ہے وہ جس نے کیے اس نے کیا ہے نا شادی کے بعد ایک نوجوان آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس ایکسپیرینس کو تو فیل نہیں کر سکتا جس پہ وہ قیفیت گزری ہے اس کو پتا ہے نا زبانی کلامی تو اور چیز ہے تو یہ جو کوالٹی ہے نا اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا ایسا تو ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بڑی سے بڑی کوئی شہوت بڑی سے بڑی کوئی دولت اس کے سامنے حکیر ہے جو آپ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کرتے ہیں تو یہ ہے کوالٹی یہ ہے انسان اللہ کا خلیفہ اور یہ کوالٹی یہ ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا وہ اس صورت میں واقعی انسان اگر بہتر ہو جائے تو دیکھ لیں جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے جنت انسانوں کے لیے دیکھ لیں